بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم کافی رائٹ ٹریڈ سیکرٹس اینڈ سابیٹ آج کی بات کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا جو کافی رائٹس ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کچھ ٹیکسٹل ڈائٹا ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے کوئی بھی آئیڈیا دیا ہوتا ہے اور اس آئیڈیا کو آپ نے ٹیکسٹ کی شکل میں یا ڈاکومنٹ کی شکل میں لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کافی رائٹ اور پی ٹینٹ کے فرق کے بارے میں دیکھا کافی رائٹس امراد ہمارا یہ تھا کہ جس طرح سے ہمارا کچھ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور پی ٹینٹ امراد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو فیزیکلی یا ٹیکٹیکلی ہم کسی چیز کو ڈویلپ کرتے ہیں تو اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹریڈ اور سیکرٹس کی بات کی ٹریڈ اور سیکرٹس میں ہم نے دیکھا کہ ہر کمپنی جو ہوتی ہے اس کے اپنے راز ہوتے ہیں اور وہ سارے راز جو ہیں وہ کمپیوٹر میں محفوظ کیا جاتے ہیں اور ان سارے راز کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی خطرناک یوزر ان پر رسائی حاصل نہ کر لے اور ان کو ادھر سے وہ کاپی نہ کر لے اس لئے ٹریڈ اور سیکرٹس کسی بھی کمپنی کی ترقی اور نقصان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آخر میں ہم نے دیکھا سوبیٹیش سوبیٹیش جو ہے یہ ایک خطرناک قسم کا اٹیک ہوتا ہے کمپیوٹر پر جس کے ذریعے لوگ اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آپ کو کمپیوٹر پر کوئی ویرس وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس سے آپ کی انفرمیشن جو ہے نا وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ٹاپک کور کرنے کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیف گارڈنگ پرائیویسی آف آدرز کہ ہم کس طرح سے دوسروں کی رازداری کو محفوظ کر سکتے ہیں جب آپ کبھی روڈ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا سائن جو ہے یا اس طرح کی تصویر جو ہے آپ کو اکثر دیکھنے میں ملتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس طرح کے نوٹسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا کوئی غیر قانونی کام نہ کریں اور آپ متوجہ رہیں اور قانون کی آپ پاسداری کریں اسی طرح سے جب آپ کسی لمبے روڈ پر سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ہائیوے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کو جو ہے وہ کیمرہ کی مدد سے دیکھا جا رہا ہے تاکہ آپ اوور سپیڈ نہ کریں یہ سارے کام اس لیے کیا جاتے ہیں تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے اسی طرح سے ہی آپ کی جو بیشتر معلومات ہیں وہ نادرہ کے سسٹم پر محفوظ کی جاتی ہے جس میں آپ کے خاندان کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہے کہ یہ ایک خاندان کے کتنے آدمی ہیں اور اب یہ نادرہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے وہ اس ٹیٹا کو محفوظ کرے تاکہ یہ کسی غلط آتوں میں نہ چلی جائے ایک لفظ بہت زیادہ سوال ہوتا ہے سی سی ٹی وی آپ کو پتا ہے اس کا سٹینڈس فار کیا ہوتا ہے اس کا سٹینڈس فار ہوتا ہے کلو سرکٹ ٹیلی ویزن مطلب سی سی سے مطلب ہوتا ہے کلو سرکٹ اور ٹی وی سے مراد ہوتا ہے ٹیلی ویزن آپ دے ویب سیٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ جو ویب سیٹھ ہوتی ہیں وہ اپنی آپ کو پولیسی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ سے کس طرح کی انفرمیشن لے جائے گی اور آپ کے سسٹم سے کس طرح کی انفرمیشن لے جائے گی اور پھر ان معلومات یا انفرمیشن کو کس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی انفرمیشن کو نہیں پڑتے ہیں اور اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں جس طرح سے ہم زیادہ اپنے موبائل پر جو کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ سے کچھ معلومات لے رہا ہوتا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے میموری کارڈ کا اکسیس جو ہے میں دیں یا وہ کہہ سکتے ہیں کال لاؤ کا اکسیس دیں اس طرح کی وہ آپ سے انفرمیشن جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ زیادہ تار صرف اس اپلیکیشن انسٹال کرنے تو ہوتا ہے اس سکسیس کی طرف نہیں ہوتا جو وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کیا کر دیتے ہیں کہ جناب ساروں کو ہی اللاؤ کر دیتے ہیں جو کہ یقینی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے اور اسی طرح سے ہی جب ہم ویب سیٹ ویزر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی زیادہ تار غلطی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ساری معلومات ہے وہ ایک رازداری کے ساتھ محفوظ کی جائے گی در حقیقت وہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ ویب سیٹ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اس ڈیٹا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس پر فوکس نہیں کرتے ہیں اور آپ اس ویب سیٹ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور یہی چیز جو ہے وہ آپ کو بعد میں مسئلہ کا باعث بنتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم دوسروں کی رازداری کی افاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے جب ہم کوئی اپلیکیشن یا موبیل وغیرہ یا کوئی ویب سیٹ وغیرہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان طرح کے سکیورٹی چیکس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کہ یہ اپلیکیشن کس طرح کا قصہ سے ہم سے لے رہی ہے اور یا یہ ویب سیٹ یا یہ ہم سے کس طرح کا ڈیٹا لے رہی ہے یا ہمارے کمپیوٹر سے یہ ڈیٹا کس طرح سے لے رہی ہے اس لیے کبھی بھی آپ کوئی ویب سیٹ وزٹ کر رہے ہوں یا آپ کوئی اپلیکیشن اسٹال کر رہے ہوں تو کبھی بھی بلائنڈلی آپ نے کسی چیز کو allow نہیں کرنا آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی اگر اس ویڈیو کمتلک اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے کوئنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ